اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے تمام احباب سے وہی ریکویسٹ ذرا ایک تفاہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا چونکہ بہت سارے احباب میں ہمیشہ جس چیز کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن دوست بھی باز نہیں آتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ ہر شخص کے وائس کا بروقت جواب نہیں دیا جا سکتا میسیج کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہر شخص کے کالپک نہیں کی جا سکتی یہ یوٹیوب چینل بنا ہی اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی امپورٹنٹ اگر میرے پاس اگر اپ ڈیٹ ہوگی تو میں ڈیفنیٹلی اس کو یہاں اس یوٹیوب کے اوپر شیئر کرتا ہوں اس چینل کے اوپر تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر تو آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کر لے اور اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لے تاکہ میں کوئی بھی چیز جب اپ ڈیٹ یہاں پہ شیئر کروں گا تو آپ کو آٹومیٹلی اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اب میں آنا چاہوں گا آج کی گفتگو کی طرف میری سب سے پہلا جو آج کا ٹاپک ہے وہ جو نیو آرڈیننس آیا ہے اس حوالے سے ہے میں بلا تفریق وہ چاہے دوست ہیں تو چاہے وہ منافقین ہیں تو چاہے وہ کوئی بھی ہیں تمام ایباب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس آرڈیننس کو بغور پڑھئے گا اور بالخصوص جو ایڈمن حضرات ہیں ڈیفرنٹ گروپس کے ایک تو کسی بھی ادارے کے خلاف جب آپ بات کریں گے تو دستفعہ سوچ کے بڑھاس نکالیے گا کہ آپ کسی دارے کے خلاف اور کیا گفتگو فرما رہے ہیں اور پھر بیچ میں بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جن کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ایک تو وہ گروپ ہے کہ جن کا نہ تو سیفر امان سے کوئی لینا دینا نہ بی فاریوس سے کوئی لینا جنا وہ جو ماجاجی دنال والا حساب ہے کہ وہ آتے ہیں سر لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو واقعی حالات کے ستائے ہوئے ہیں پریشان حال ہے اور وہ اپنی بڑھاس نکالتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام صرف اور صرف دوسروں کی عزتیں اچھالنا ان کی پگڑیوں اچھالنا دوسروں کے اوپر گاندھ پھینکنا غلیز زبان استعمال کرنا غلیز جملے استعمال کرنا وہ کہتے ہیں جس کی اپنی کو عزت نہیں ہوگی وہ کسی دوسرے کی عزت کی پروار نہیں کیا کرتا تو اب کسی کے خلاف بھی کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے دس دفعہ ضرور سوچئے گا کہ اگر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ لازم نہیں کہ وہ وارس ایپ گروپ سی ہی ہوں وہ آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا ایک آنٹ ہو سکتا ہے تو اس پہ قانون حرکت میں آ سکتا ہے اور آپ کو پتہ اس وقت سے لگا جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھانے کے لیے آئیں گے تو لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے بالخصوص وہ جو احباب جذبات میں آکے دھمکیاں دیتے ہیں جی گولیوں کے بچھاڑ کرنے کو دل چاہ رہا ہے فلانے کو یہ کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہے اور گروپوں کے اندر جتنے بھی وہ لوگ جن کے لب و لے جسے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو اکسا رہے ہیں مایوس کر رہے ہیں اور یہ شاید کسی خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ صرف کنسرن پرسن ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ اس گروپ کے جتنے ایڈمنز ہیں ان کے اوپر بھی ہنڈر پرسنٹ سیم وہی رسپونسیبیلٹی ہوگی لہٰذا اگر آپ کو کسی بھی گروپ کا ایڈمنز بنایا ہوا ہے آپ کی کنسرن سے ہے تو گوڈ نہیں ہے تو اپنے آپ کو وہاں سے ریموو کرا لیں ادروائز آپ کسی بھی پنگے میں پھسکتے ہیں اب آگے آنا چاہوں گا کہ کل سیفر امان خان نیازی صاحب کی ڈیٹ ہے کوٹ کے اندر اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی کوئی ڈیٹ قریب ہوتی ہے تو پھر بڑے باشنبازی بڑا کچھ ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے عباب ہیں کہ جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلانی جگہ پہ تھا تو فلانے نے آکے میرے گلے میں کپڑا ڈال لیا میں بڑا مجبور ہوں کوئی کہتا ہے جی میں نے گھر کے برطن بیج دی ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے لیکن ساتھ جب بات ہوتی تو وہ کہتا ہے سارا کچھ میں کر لوں گا گھر سے باہر نکلیں ہم دھر نہ دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے خیر اس پہ ہم نے تو ایک اپنا موقف دیا ہوا ہے کہ جس نے جو کرنا ہے جو جس کے دل میں آتا ہے جو اس کو جو مناسب لگتا ہے وہ ضرور کرے ہم کسی کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکن کسی بھی کام کی شروعات بڑا آسان ہوتی ہے لیکن اس کا انڈ ریزلٹ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی حرکت کوئی بھی سٹیپ جب آپ لیں گے تو کیا واقعی پانچ لاکھ خاندان اکاموڈیٹ ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے اب میں مخاطب کرنا چاہوں گا صرف صرف اور صرف سیفر امان خان نیازی صاحب کے جانساروں کو صرف صرف اور صرف ان لوگوں کو جنہوں نے آج دن تک چاہے خاموش رہ کے تو چاہے بول کے سیفر امان خان نیازی صاحب کا ساتھ دیا وہ احباب جنہوں نے آج دن تک ببانگے دہل آواز اٹھائی کہ ہم سیفر امان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے ان باکس میں یا ملاقاتوں میں یا جیل میں جا کے یا کوٹ میں جا کے نیازی صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم جس قابل ہوں گے ہم حاضر ہیں تو میں ایسے تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا اور بالخصوص ان احباب سے بھی جو دھرنوں کے چکر میں ہیں دھرنوں کے لیے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی ایک سوال کے جواب میں کہ دھرنے کی کاؤسٹنگ کر کے دیکھ لیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو گھروں سے باہر نکلنا ہوگا آپ ہزاروں کلومیٹر سیکڑوں کلومیٹر بیسوں ہیوں کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے پھر آپ اسلامباد میں پہنچ کے آپ پڑھاؤ ڈالیں گے اس کی کاؤسٹنگ ٹریولنگ ایکسپینس یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں پانچ لاکھ لوگ ہیں اور صرف پچاس ہزار لوگ بھی اگر آ جاتے ہیں تو اگر ایک شخص بھی پر ایڈ کا اگر ہمیں ایکسپینس لگائیں اگر ایک روپے کا بھی ڈیلی کے اگر ایکسپینس ہوں درنے کے تو پچاس ہزار اگر بندہ بٹھا تو پچاس ہزار روپے ہیں اور اگر وہ دس روپے کے ڈیلی کے ایکسپینسز ہوں تو پھر پانچ لاکھ روپے کے ہیں اور اگر سو روپے ڈیلی کے ہوں تو پھر پچاس لاکھ روپے بنتے ہیں اور اگر ہزار پیر ڈیلی کی ایکسپینس ہوں تو پانچ کروڑ ڈیلی کی ایکسپینس بنتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون یہ سارے ایکسپینس ایفورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک انتہائی پوزیٹیو وے جو ہمارا ایک موقف ہے کہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے نہ عدلیہ نہ گورنمنٹ کوئی بھی جتنے مرضی آپ سڑکیں بلوک کر کے بیٹھ جائیں عدالتیں کبھی بھی اور خاص طور پر عالی عدلیہ جو وہ کبھی بھی ان چیزوں کا پریشر نہیں لیا کرتی وہاں صرف قانون بولتا ہے اور وہاں پہ گوائیاں بولتی ہیں وہاں پہ صرف ثبوت بولتا ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ چاند اپلیکیشنز جو ہیں وہ سیپ صاحب کے مخالفت میں گئی ہوئی ہیں میری اس ویڈیو کے فوراں بات جو ہے وہ تمام گروپس میں ایک سپیسیمن جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا بیان حلفی کا اس کو غور سے پڑھئے گا میں اس کی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے ایک سو روپے کا آپ نے سٹیم پیپر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بیان حلفی ریکارڈ کرانا ہے اپنا جس میں آپ نے لکھنا یہ ہوگا کہ بھی آپ بی فار یو یا ایس ار جی سے منسلک ہے آپ کی اس میں انویسمنٹ ہے اور جس میں آپ کو ہر ماہ منافع جو ہے وہ مل رہا تھا لیکن جب سے نیب نے کروائی کی ہے تو کمپنی کے بینک ایکاؤنٹس فریز ہونے کے بعد مہانہ پرافٹ تو بڑی دور کی بات ہے آپ کی جو اصل رقم ہے وہ بھی سٹک ہو گئی ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے لکھ دیا تو بس آپ کا کلیم ہی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا بیان حلفی کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہ من محلف اس بات کا حلفن اقرار کرتا ہے کہ کمپنی مالک سیفر ایمان نے نہ ہی میرے ساتھ نہ ہی کسی اور میمبر کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے کہنے کا مطلب کیا ہے چونکہ ان کے اوپر جو کیس ہے وہ فروڈ کا ہے اب یا تو آپ اس چیز کی تصدیق کر دیں کہاں جی انہوں نے آپ کے ساتھ فروڈ کیا ہے یا پھر آپ اس چیز کی گواہی دے دیں کہ سیفر ایمان خان نیازی نے آپ کے ساتھ کوئی فروڈ نہیں کیا ہے اور اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لہٰذا کمپنی کے مالک سیفر ایمان کو زمانت دی جائے اور بی فار یو کے بینک ایکاؤنٹس بحال کیے جائے تاکہ ہم اپنے معاشی مشکلات سے باہر نکل سکیں اب اس کے اوپر آپ نے اپنی آئی ڈی کا نمبر دینا ہوگا آپ کی ذاتی طور پر کتنی رقم انویسٹ ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آپ لکھیں گے آپ کے ٹوٹل ٹیم میمبر کتنے ہیں ان کے آپ صرف لکھیں گے کہ کتنی آپ کی ٹیم ہے دستخط کریں گے انگوٹھا لگائیں گے اور اس کے ساتھ ایک شنافتی کارڈ کی کاپی اٹیچ کریں گے یہ دونوں چیزیں ٹیسٹڈ ہوں گی جب یہ آپ کروا لیں تو اس کی سکینڈ کاپی یا اس کی پکچر بنا کے یہ آپ نے مجھے واتس ایپ کرنی ہے یہ صرف آپ نے مجھے واتس ایپ کرنی ہوگی میں ریپیٹ کروں گا اس ویڈیو کے اوپر میرا واتس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے یہ کر کے آپ نے ایز ارلی ایز پاسیبل مجھے بھیجنا ہے اب یوں سمجھئے گا کہ آپ کو دھرنے کی کول آگئی ہے اب آپ نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہیں تیہ کرنا ہے اب آپ نے صرف گھر سے نکلنا ہے شام تک رات تک سٹیم فروش جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی وقت آپ یہ کام کروا سکتے ہیں یہ کروا کے آپ نے مجھے واتس ایپ کر دینا ہے and that's all جو احباب رات کو بھی نہ کر سکیں تو وہ کل صبح maximum ساڑھے نو دس بجے تک ہر حالت میں مجھے یہ واتس ایپ کر دیں آپ کا یہ واتس ایپ آپ کا یہ سٹیم پیپر یہ دھرنے سے ہزار گناہ بہترین سٹیپ ہے جس کو لیگل ٹیم نے جب جہاں جس وقت مناسب سمجھا یہ آپ کے سٹیم پیپر کو اس نے استعمال کرنا ہے میری آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہوگی کہ میری اس ویڈیو کو اپنی ٹیموں تک maximum پہنچائیں share کریں اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو کے بعد آپ کو leadership کی طرف سے بھی پرگامات ملیں گے ان سے آپ رابطہ کریں اور جس جس تک بھی یہ پرگام پہنچا سکتے ہیں یہ ایک urgent message ہے یہ آج کے لیے ہے جیسے ہی آپ سنیں first priority کے اندر اپنا سٹیم پیپر کروائیں اور مجھے واتس ایپ کر دیں میں منتظر ہوں کل اسلامباد آئی کوٹ میں ڈیٹ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سیف صاحب کو وہاں پہ پیش نہیں کیا جائے گا صرف لیگل ٹیم ہوگی صرف لیگل ٹیم ہوگی آپ آنا چاہیں تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے نہیں آنا چاہتے ہیں تو اے سچ کوئی ضرورت نہیں ہے کل نہ کچھ ہوگا جو کچھ ہونا ہوگا وہ آپ کو مین سٹیم میڈیا سے بھی پتا چل جائے گا کسی سے بھی آپ کو اس کی اپ ڈیٹ مل جائیں گی صرف دعاوں کی درخواست ہے کہ صد کے دل سے صد کے دل سے پانچ لاکھ فیملی میمبرز ہیں اگر ایک ایک منٹ کی بھی اگر کوئی شخص دعا کرے گا تو یہ پانچ لاکھ منٹ بنتے ہیں اور اگر دو دو منٹ کی کی تو یہ دس لاکھ منٹ بنیں گے کوئی پتہ نہیں ہے رب تعالیٰ کس کی سن لے اس نے کن کہنا ہے اور معاملات حال ہو جانے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اب آپ کے سٹیم پیپرز کا منتظر ہوں ایز ارلی ایز پاسیبل جیسے جیسے بنتے جائیں آپ مجھے بھیج دیں اور اس کے جو سپیسیمن ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو تمام گروپوں میں اس کی کوپیز مل جائیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ